السلام علیکم کیسے ہیں بھائی لوگ امید کرتا ہوں غیریت سے ہوگی آج کے بھلوگ میں آپ کو ہمارے گاؤں کی صبح کا منظر دکھاؤں گا چونکہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور دلکش ہوتا ہے جو ہر بندے کے دل کو بھا جاتا ہے گاؤں کی صبح بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے یہ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی خوبصورت منظر ہوتا ہے کرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں اور جو سرسپس اشاداب خیت ہوتے ہیں وہ لہلہ آ رہے ہوتے ہیں وہ منظر جب سورج کی کرنے آہستہ آہستہ نظر آ رہی ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے فصلوں پر جب پہلی کرن سورج کی پڑتی ہے اور فصلیں سرسپس اشاداب ہو جاتی ہیں اس وقت فصلوں کا دیکھنا بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتا ہے کیونکہ جب صبح صبح ریڈ کلر کا سورج ان پر پڑتا ہے ایسے تو کلر پیلا ہی ہوتا ہے اب اس بات بھی نہ بنا لینا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے ریڈ کلر کیونکہ صبح صبح ریڈ ہی ہوتا ہے سٹارٹنگ میں جب ان پر پڑتا ہے تو ایک اور ہی منظر ہو جاتا ہے صبح صبح جب گاؤں میں سب لوگ اٹھتے ہیں ان کا پہلے پہلے یہی روٹین ہوتی ہے کہ وہ اٹھتے ہیں جاتے ہیں کھیتوں میں چکر لگاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ان کے کھیت کہاں تک پہنچے جب ان کے کھیت بڑھوتری کی طرف ہوتے ہیں تو انہیں دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور وہ خوش ہو جاتے ہیں دل سے کہ ہمارے کھیت بڑھ رہے ہیں لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے کھیت نہیں بڑھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی بیماری لگ جاتی ہے تو ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ کسان بھی یار انسان ہی ہوتے ہیں بچارہ اتنی محنت کرتا ہے بیج بوتا ہے پانی لگاتا ہے آہستہ آہستہ سے فصلیں بڑھتی ہیں کیونکہ ایک دم سے تو کوئی فصل نہیں بڑھتی نا ٹائم لگتا ہے اور ٹائم لگنے کے بعد بھی اگر اس کا فل نہ ملے تو دکھ تو ہوتا ہے نا ہمارے گاؤں کی یہ بنت بہت زیادہ مشہور ہے اور یہاں سے جب سورج کی پہلی گرن نظر آتی ہے تو کیا ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے دیکھیں دل کو بھا جاتا ہے دل کرتا ہے بس بندہ یہیں پہ بیٹھا رہے اور اسی سورج کو دیکھتا رہے اور اس جو منظر بہت زیادہ خوبصورت ہے اسے دیکھتا رہے میں تو جب بھی ٹائم ملتا ہے یہاں پہ آ جاتا ہوں صبح صبح کیونکہ صبح صبح تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے پرندے چہچا آ رہے ہوتے ہیں ان کی آوازیں سبحان اللہ کیا ہی دل کو سرور دیتی ہیں اوپر سے یہ سورج کی تھوڑی تھوڑی سی کنے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں لوگ صبح صبح اٹھتے ہیں دیکھیں یہ بھی ٹوگل چلا رہے ہیں کیونکہ ابھی پانی دیں گے ان کو پتا ہے کہ صبح صبح اٹھیں گے گرمی سے بچیں گے پانی دیں گے تو فصلیں زیادہ خوبصورت بنیں گے اور بڑی ہوں گی مجھے بھی بہت زیادہ پسند آتا ہے جب ٹوگل چلتا ہے اس کے پانی سے نہانا تھنڈا تھنڈا پانی ہوتا ہے صبح صبح تو یہ تازہ پانی کیونکہ گرم بھی ہوتا ہے اور تازہ پانی پینے کا مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے ایسے بھی فریج کا تھنڈا پانی یا ایسے پینے میں وہ مزہ نہیں جو کہ اس تازہ پانی کا پینے کا مزہ ہے اس میں نہانے کا اس کو استعمال کرنے کا بہت ہی زیادہ مزہ ہے جب صبح صبح یہ ٹوگل چل رہا ہوتا ہے اس کی آواز ٹک 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 کر کے ہمارے کانوں میں پڑتی ہے وہ بھی ایک خوبصورت منظر پیدا کرتی ہے کیونکہ اس کی آواز پتہ لگ جاتا ہے کہ ٹوگل چل گیا ہے چلے جا کے نہاتے ہیں یہ بھی خوشی کا منظر ہوتا ہے انسان جب اس میں جا کے نہاتا ہے اور دوستوں کے ساتھ انجوائے کرتا ہے دوستوں کے ساتھ جانا اس آپس میں لڑنا جھگڑنا اور اس کے تازہ پانی پینے میں بھی اور ہی مزہ ہے کیونکہ صبح صبح انسان جب تازہ پانی پیتا ہے تو صحت کے لئے بھی فائدہ مند ہے اس کی صحت کے لئے بھی اچھا ہے ویسے بھی پینا چاہیے صبح صبح پانی اپنی صحت کے لئے اچھا ہے اچھے تو جب بھی موقع ملتا ہے جب بھی پتہ چلتا ہے کہ ٹوگل چل رہا ہے اور کچھ نہ صحیح لیکن یہ ٹرڈہ پانی پینے کے لئے لازمی آتا ہوں میں کیا جا کے تازہ پانی نکل رہا ہوگا وہ لازمی پینا ہے میں نے اس لئے اپنے گھر سے فائدل چلتا ہوں در گاؤں کی طرف آتا ہوں اپنے پھر جا کے پانی پینے ضرور آتا ہوں میں در جب صبح کے وقت پانی بندے لگا رہے ہوتے ہیں تو یہ جو پرندے ہوتے ہیں ان کے پیچھے پیچھے جہاں جہاں وہ پانی جاتا ہے اس کے پیچھے پیچھے اڑ رہے ہوتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے ایسے آج کل کپاس کا سیزن چل رہا ہے لیکن کپاس کو بیماری لگ گئی ہے جس کی وجہ سے کسانوں کا برا حال ہے وہ بیچارے بہت زیادہ ٹینشن میں ہیں اللہ پاک ان کی ٹینشن دور کرے اور یہ بیماری ختم کرے گاؤں کے لوگ بہت زیادہ مہمان نواز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے مہمان نواز میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے جب بھی ان کے گھر کوئی مہمان آ جائے یہ بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے گھر مہمان آ گئے ہیں ان کی اتنی زیادہ قدر کرتے ہیں تاکہ وہ مہمان بھی جاتے جاتے بہت خوش ہوتا ہے ہمارے گاؤں میں ایک اور چیز بھی ہے وہ ہے ہمارا ہسپٹل جو کہ چھوٹا ہے لیکن ہمارے لئے بہت سا کام کر رہا ہے بہت سے کاموں کو آسان بنا دیتا ہے یہاں پر عملے کی کمی ہے بس حکومت سے یہی درخواست ہے کہ یہاں پہ ڈاکٹرز کو بڑھایا جائے یہاں کے جو میمبرز ہیں کام کرنے والے انہیں بڑھایا جائے یہاں کے یہ جو ڈاکٹرز ہیں یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک اکیلا ڈاکٹر ہے اور کوئی نہیں ہے جس کی وجہ سے بہت سی مشکلات آتی ہیں اگر وہ ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا گاؤں میں یہ جو جگہ ہے مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہمیشہ یہی پر ہی آتا ہوں اور اس دیوار پر بیٹھ جاتا ہوں ہسپٹل کے کیونکہ یہاں پہ بہت ہی زیادہ سکون ہوتا ہے ہوا چل رہی ہوتا ہے تھنڈی تھنڈی بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے مجھے تو یہاں پہ گاؤں کی لوگ اپنے گھر کچھے ہی بناتے ہیں زیادہ تر پکے نہیں بناتے کیونکہ کچھے گھروں میں انہیں بہت زیادہ سکون ملتا ہے بچے بچے بھی یہاں پہ کھیل کے بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں کیونکہ کھیلنے کی زیادہ بہت زیادہ ہوتی ہے شہر کے نسبت یہاں پہ ایک اور چیز بھی یاد رکھنا کہ یہاں پہ کتے بھی ہوتے ہیں ان سے بھی بچ کے رہنا پڑتا ہے خیر یہ تھا میرا گاؤں یہاں کے لوگ بہت ہی زیادہ جن کا دل بہت بڑا ہے ان کی جیبیں چاہیں چھوٹی ہوں لیکن ان کا دل بہت ہی بڑا ہوتا ہے خیر مجھے اب یہ اجازت ملتے ہیں اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تب کے لئے اللہ حافظ اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور بیل آئیکن کو بھی دباؤ دینا ٹھیک ہے مجھے 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 مجھے